موسیقی 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 یا تو اس بات پر ناخوش ہے کہ اپوزیشن کا کوئی نمائندہ ہو کم از کم اس بات پر ضرور ناخوش ہے کہ شباز شریف صاحب نہیں ہو سکتے اچھا اس حوالے سے عفیت صاحب جو گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہوں انہوں نے مہمانوں کو انٹیوز کر دیں ندین حفظل چند صاحب ہے senior representative of the PTI has represented to the People's Party in the parliament of the past ندین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میں نے People's Party کا حوالہ اس لے دیا اس لے سر People's Party کی پارلمانی روایات ہی تھیں جن کو ہم نے دیکھا تھا ان ساری چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے کہ leader of opposition ہی ہو چاہے وہ چودین نصار صاحب ہوں ایک ویکر یوسف ردگلانی صاحب کے سامنے لیکن وہ ہی ہوں اور ہم نے PMLN کو represent کرنے کے لیے frequent guest to our show عزمہ بخاری صاحبہ کو دعوت دیا عزمہ بخاری صاحبہ کا تو میرا خالصے ہمیں یہاں ہی بڑھا لینا چاہیے جی almost the third anchor of this show the way the PMLN has been responding عزمہ صاحبہ بہت شکریہ یہ Public Accounts Committee کی position پہ جب بات سامنے آئی تو فواد چولی صاحب نے PTI کے ہمارے information minister انہوں نے PTI کی position سامنے رکھی ہم پہلے اس سے شروع کرنا چاہتے ہیں ہم کو دکھائیں گے فواد چولی صاحب نے ہاؤس میں کیا بیان کیا تباہ کر دی سٹیل میلز تباہ کر دی ریڈیو پاکستان تباہ کر دیا پاکستان ٹیلیوینز تباہ کر دیا اور اب کہتے ہیں ہم سے یہ بات بھی نہ کو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوٹ مار تو پارلیوانی ہے ڈاکووں کو ڈاکو کہنا جو ہے وہ پارلیوانی نہیں ہے تیس سال کے تجربوں نے انہوں نے جو ملک کا بیڑا گرک کیا ہے کون سے مہدار ہے ہم تو بیس دن ہوئے حکومت میں آئے ہیں جی یہ کافی زور و شور سے فواج طوری صاحب نے اپنی پوزیشن سامنے رکھی ہے حکومت پہ کچھ پریشر ابھی آئی ایم ایف کے پاس بھی شاید جانا ہے کچھ چیزیں اتنی سیٹل نہیں ہو رہی جتنا وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے گووننس جو ہے وہ آپوزیشن سے زیادہ مشکل ہے اس کا بھی ایک سٹریٹیجک ریاکشن ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی غم و غصہ ہو ملک کے حالات کے حوالے سے بلکہ کچھ حقائق جن کا پی ٹی آئی کی حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی اکاسی بھی یہاں نظر آتی ہے کچھ ایک دیسپریشن بھی اور دیکھیں چند صاحب آپ سے شروع کروں گا سر یہ کچھ روایات ہم پارلیمان کی کورٹ سسٹم کی دیگر جگہوں کی مختلف اور علیدہ رکھتے ہیں جلسے جلوس کی سیاست سے پی ٹی آئی کو یہ بات جو ہے آج تک سمجھ نہیں آئی نہ انہیں اپوزیشن میں سمجھ آئی تھی نہ لگتا ہے حکومت میں ان کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک یہ سٹرونگ پوائنٹ ہے کہ وہ بابانگ دوھل یا جس کانفیڈنس کے ساتھ کرپشن کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ آج تک وہ اقتدار میں اس طرح سے نہیں آئے تو وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک دیفنس میکنزم بن چکا ہے یہ لیکن اس میں ویڈاوٹ ڈیٹیل اس طرح صرف الزام تراشی کرنا لیکن اب فورم ہوتا ہے موقع ہوتا ہے یہ کیا آگے جو مشکلات آنے جا رہی ہیں اور آج تک جو آپ نے دیکھی ہیں کیا اس کی ریاکشن میں ایک سٹریٹیجک ایڈریس تھا یا واقعی ان کا غم و غصہ سامنے آ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پارلیمان میں جب بیعث ہوتی ہے جب لوگ آپس میں ڈسکیشن کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پارلیمانی روایات کے مطابق ہوتی ہیں کچھ چیزیں پارلیمان کے جنہوں کا ہم غیر پارلیمانی الفاظ کہتے ہیں یا ڈیبیٹ کہتے ہیں پھر وہ سپیکر صاحب غضب بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں لیکن پارلیمان کے اندر بولنا ہر مقتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں پوری پاکستان سے مختلف نظریہ کے مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں مختلف کلاسز کے لوگ ہیں تو یہی پارلیمان کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہاں اپنا اظہارے رائے بک کریں رہگی بات فواد چوری صاحب کی بات کی تو میرے خیال انہوں نے کل معذرت کر لی ہے تھوڑا سا انہوں نے جو لفظ ڈاکو کا استعمال کیا اس پر انہوں نے معذرت کی تو میرے خیال میں اتنا زیادہ ایسی شکو نہیں پارلیمان میں بڑی بڑی چیزیں روایات وہ چھوڑے کے غیر پارلیمانی تھی میں کہتا ہوں انہوں نے اگر گلی کے کونے پر بھی کی ہوتی تو یہ بات اس وقت کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی یہ تو ایک الیکشن میں جانے والی باتیں ابھی کیوں کی ہیں باتیں دیکھیں الیکشن میں جانے والی باتیں نہیں ہیں روزانہ کی بنیاد پر ابھی پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے ہوئے ایک ڈیڈ ماہ ہوئے تو بڑا اگریسیف بورڈ میں پی ٹی آئی اپوزیشن روزانہ الزامات لگاتی ہے اردوانہ باتیں کرتی ہے تو اس کا جواب بھی اسی اگریسیف طریقے سے ایک منسٹر نے دیا تو میرے خیال میں جو سپوکس پرسن ہے اس کو دی میں لے جب دیکھیں بلکل ہونی چاہیے یہ ایک روایات ہے لیکن اپوزیشن کو بیٹھ کے حکومت سے بات کرنی چاہیے یہ تو سی او ڈی کے تحت اپوزیشن کو دی تھی پیپرز پارٹی نے اس کے بعد پہ جب چوہ نصار صاحب نے ریزائن کیا تو اس کے بعد میں چیئرمین بنا تھا ڈیڑھ سال تو میں بھی چیئرمین رہا میں آلکہ حکومتی پارٹی کا تھا یہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں مجارٹی پھل بھی حکومتی پارٹی کی ہوتی ہے اور آج میں سپیکر صاحب سے ملا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم میرے خیال اپوزیشن کو ہی دیں گے زیادہ چانسز یہی ہیں ہمارے ابھی پارلیمنٹری لیڈرز کی ڈسکیشن ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اگریسیو ہو رہی ہے اصل اپوزیشن تو ابھی اڈیالا سے نکلیا جی ابھی تو آپ نے اپوزیشن دیکھی ہی نہیں ہے ابھی تو آپ کی فرنڈلی اپوزیشن چل رہی ہے آپ کو یہ اپوزیشن دیکھنی پڑ گئی تو کیا بنے گا دیکھیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جتنی اچھی اپوزیشن ہوگی جتنی اگریسیو ہوگی اتنی گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی اس میں تو کوئی مجھے اتراز بھی نہیں ہے ایز ایڈیموکریٹک پرسن ایز ای ورکر میں سمتا ہوں جنہی اچھی اپوزیشن ہوگی لیکن ایسا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے میری بات تو پوری سن لینا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کی کوئی کرپشن کی بات ہو یا کسی اکاؤنٹیبیلٹی کی بات ہو دیکھیں اپوزیشن ڈائریکشن دیتی ہے اپوزیشن تنقید کرتی ہے پالیسیز کی اوپر تنقید کرتی ہے پھر ڈائریکشن بھی دیتی ہے پھر مخالفت براہ مخالفت نہیں کرتی ہے یہی جمہوریت ہے نا یہی پارلیمان ہے اس میں تو یہ چیزیں اچھی ہیں اس میں تو مہمولیت اپوزیشن کے اگریشن ہونے پر کوئی اتراز نہیں ہے ہم نے جہاں تک دیکھا ہے ابھی تک تو اس طرح کی مخالفت نظر نہیں آئی ہے عظمہ بخاری صاحب آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے ابھی تو ٹائم کتنا ہوا ہے ہی نہیں ہے اصل اپوزیشن جو ہے وہ تو اڈیالہ میں تھی اور اب جو ہے آپ کو مبارک ہو کہ وہ اپنے گھر میں ہیں جاتی عمرہ میں ہیں لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں وہ الیکشن نہ بھی لڑیں وہ سامنے آ سکتی ہیں اور جس طرح کی انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل آئیڈنٹیٹی بنا لی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے اس کو اچھی خاصی مسائل ہو سکتے ہیں اور کم سے کم اور کچھ نہیں تو پوزیٹیولی اگر اس کو دیکھیں تو اس کی سمت شاید امپروو ہو سکتی ہے اگر مریم نواز صاحبہ ایک سیاسی رول پلے کریں ابھی لیکن نظر یہ آ رہا ہے اور بلکہ نظر یہ نظر کچھ نہیں آ رہا کیونکہ وہ ایکچولی ہیں کدھر پہنی سوال تو یہ کہ where is she the biggest question is where is she جی بہت شکریہ حیدر آپ کی نیک خواہشات کا بھی شکریہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کدھر ہیں وہ جاتی عمرہ میں اس وقت موجود ہیں اور جو ایک ذاتی نقصان ان کا ہوا ہے نمیہ نواز شریف صاحب کا اور مریم بی بی کا اس کا اندازہ شاید ہم لگا بھی نہیں سکتے اور جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ارز کیا تھا کہ جو مریم بی بی کو خاص طور پر جو ایک تکلیف اور ہارٹ بروکن ہے بہت اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ ان کی والدہ کو معلوم ہی نہیں تھا آخری دم تک کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کو یہی لگتا رہا کہ مجھ سے بات اس لیے نہیں کرتی کہ وہ سیاست میں مصروف ہے تو وہ اس ایک گلٹ کا بھی شکار ہیں پھر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میری والدہ کی میں خدمت نہیں کر سکی سو ایک ذاتی نقصان ہے ہم سب کی مائیں موجود ہیں یقینا ہم اس فیض کو سمجھ سکتے ہیں اللہ تمام کی مائیں اپنے سروں پر سلامت رکھے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے سو چہلنم تک جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں اگر ہم نے کوئی ایک جینون ریلیشنشپ دیکھی ایک فیملی کے درمیان تو وہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی ریلیشنشپ تھی کلسوم نواز صاحبہ سے تو اس دکھ کا تو واقعی میں ہم سمجھ اس لیے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی رشتے ہیں لیکن یہ ہم واقعی سمجھ سکتے ہیں بہت بڑا نقصان تھا لیکن کچھ اس طرح کی ٹویٹ آ جاتی کہ دعاوں کا شکریہ کہنے کا مقصد ہے اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جان بوجھ کے یعنی ایک دانستہ سٹریٹیجی یا ایک دانستہ فیصلہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پبلک میں نہیں آنا کیا ایسا تو نہیں اجازت نہیں ہے نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے مجھے حیرت یہ ہے کہ حیرت ہم نے اگر سکسٹی سیون ڈیز کی بے گناہ سزا بھگت لی ہے اور اگر ہم نے جو ہے وہ ہمیں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا یہ واپس نہیں آئیں گے یہ آئی نہیں سکتے یہ وہاں پہ بھی آپ پتا ہے کہ ڈیلیں ہو گئیں اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے یہی فواد چودری صاحب جو ہے یہ بہت شولہ بیانی سے اس وقت بھی کام لے رہے تھے وہ واپس بھی آئے انہوں نے آ کے فیس بھی کیا اور وہ اب بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہے بائی دوئے آج بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اعتصاب عدالت میں بھی پیش ہوئے اس چالیس دن تک اگر وہ اس کو سوگ کے اپنے اس کو اٹھنا چاہتے ہیں تو بلکل ہونا چاہیے زندگی بہت لمبی ہے پولٹیکل لائف بھی بڑی لمبی ہوتی ہے انسان کی چند دنوں کی مہتاج نہیں ہوتی دیکھیں دو چیز ہیں اس میں ایک تو وہ لوگ جو ان کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کے اس کنسپریسی تھیوری کو طول دے رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں دوسری طرف میرے جیسے لوگ ہیں جو میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ یہ جنوین ریلیشنشپس تھیں یہ کوئی عام فیملی نہیں ہے اس طرح سے بلکہ ان اوے عام فیملی ہے کہ یہ بڑا ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور ایک دکھ جو ہے اس کا واقعی اندازہ بھی کرنا مشکل ہوگا لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں absence makes the heart grow fonder اور ان کی absence جو ہے اس سے ان کی اہمیت کا اور زیادہ احساس ہوا ہے لوگوں کو ایک طرف آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کو شاید یہ احساس ہو گیا ہو کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بغیر ان کی سیاست کدھر کھڑی ہے دوسری طرف میرے خال سے یہ اس چیز کا بھی قوم کو احساس ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی take on سیاسی طور پر کر سکتا ہے تو وہ یہی دونوں ہیں اور کوئی اس ملک میں شاید نہیں ہیں ابھی تو انہوے strategically ان کو نقصان نہیں ہو رہا ابھی تھوڑا absent ہونے کا کیونکہ ان کی قدر بڑھ ہی رہی ہے اس پہ کیا کہیں یہ بالکل آپ نے خود کہہ دیا لیکن شہباز شریف صاحب کے جو حوالے سے آپ نے بات کی قطعی طور پر شہباز شریف اور نواز شریف مل کے مسلم لیگ نواز ہیں اور یہ دونوں میں نہیں ان کا لڑائی ہے لیکن ان کو یہ احساس ضرور ہوگی ہوگا کہ ان دونوں کے بغیر ان کی سیاست کھاں کھڑی ہے میں نہیں کروں ہمیں لڑائی ہے میں ایک سیاسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہتی ہوں جی میں سیاسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے چند صاحب گفتگو کر رہے تھے اگریسیب ہوتی ہے ہمیں جو ہے وہ ابھی کچھ نہیں کہنا چاہیے ہم نے تو ابھی پیناڈال کی گولی بھی نہیں دی ہے ابھی انجیکشن کی باری تو بہت بات میں آئے گی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو کھل کے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے اس وقت جو یہ چاہ رہے ہیں جس طرح چاہ رہے ہیں ہیں ویسے کر رہے ہیں بلنڈرز بھی کر رہے ہیں یوٹن بھی مار رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور خود ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں سو ابھی ہماری باری تو آئی نہیں ابھی تو پی ٹی آئی کا مقابلہ خود اپنی ان کے کہی ہوئی باتوں سے اور ان کے کیے ہوئے کاموں سے ہے اب یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹ کی بات ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب واقعی میں پیناڈال کی گولی ہے کمپیرڈ ٹو دخواجہ عاصف جو ان کے ساتھ بیٹھے وہ واقعی میں انجیکشن ہے نہیں نہیں ابھی ابھی ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے جی ان کو ابھی تو انٹی بارٹک کی باری آئے گی پہلے اس کے بعد انجیکشن کی باری کریں گے اس کے بعد انجیکشن کی باری آئے گی جی میں صرف گزارش ایک میں صرف ایک بات میں ایک صرف بات جو پولٹیکل اس سوالے سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ فواہ چودری صاحب کا کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر مطلب وہی گفتگو گرنا جو وہ کنٹینر پر فرمایا کرتے تھے وہی باتیں کرنا جو یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے ان کو یہ کیوں یاد اور سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہاؤس چلانا گورنمنٹ کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اور ان کا مفاد ہوتا ہے کہ ہاؤس چلے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہاؤس نہیں چلے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے دیکھئے ہم نے بھی تقریریں کی ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈرس تمام تقریر کر چکے ہیں شباہ شریف تقریر کر چکے ہیں خاجہ صرف تقریر کر چکے ہیں احسن اقبال تقریر کر چکے ہیں کیا ہمارے کسی شخص سے آپ نے کوئی لوس ٹاک سنی یہی کھڑی ہو کہ یہ اتنے ہزار وہ ہو گیا اتنے ہزار وہ ہو گیا تو لے آو نا بھائی اس کا ثبوت دو جب ثبوت دینے کے بارے آئی تو آپ نے نواز شریف کو آپ نے خود کہا ہے سر کہ یہ ایک بہتر اپوزیشن بہتر حکمرانی کی طرف ہی ہمیں لے کر جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری آنے والی اپوزیشن کا دیکھیں ابھی تو پی ٹی آئی کی حکومت بھگت رہی ہے جو اداروں کو تباہ کر گئے گئے خواہ سٹیل ملو خواہ پی آئی اے ہو خواہ سرگرد گردشی کرزے ہو خواہ اس ملک کا کرزہ ہو جو ٹریلینز ٹریلینز کی صورت میں اور کوئی ایک ادارہ بتا دے جو سبسیڈی کے بغیر یہ کوئی پروفٹیبل چھوڑ کے گئے مجھے اب ایک دفعہ ایک بار بتا دیں کہ کوئی بھی حکومت میں آیا ہو حکومت بدل کے جب آتے ہیں نا سر جب حکومت کو نہ کیا جائے پی ایمل نون ہاری اگر تو ظاہر ہے کہ برا پری پرفارمنس تھی تو ہاری ہے نا کون سے کوئی اچھی پرفارمنس کر کے بھی ہاری آتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے بات کر رہا ہوں یہ تو ہر ایک کہہ سکتا ہے یہ تو ہر ایک ہی کہے گا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فگرز ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں جو فگرز ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں اب ابھی ان چیزوں سے نبڑنا اس حکومت کا فرض بنتا ہے اور اس حکومت کو رسپانسبل ہونا پڑے گا اور ہوگی لیکن پچھلے حساب تو ان لوگوں کو بھی دینے پڑیں گے کہ انہوں نے اس ملک کا جو ستیہ ناز کر کے یہ گئے ہیں کیا ان پہ ہم بات بھی نہ کریں یہ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بلکل پارلیمان کے مطابق پارلیمانی لینگویں جونی چاہیے لیکن بات کرنا تو حق ہے ہر کسی کا حق ہے میڈیا کا حق ہے اسمبلی میں ہر ایم پی ایز کا حق ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے حکومت کا ابھی ہنڈرڈ ڈیز پلان آ رہے ہیں اس سے آگے باتیں آ رہی ہیں تو اگر حکومت کام ٹھیک نہیں کرے گی تو لوگ کرٹیسزم بھی کریں گے بزدار صاحب نیا پاکستان منائی ہے بزدار صاحب نیا پاکستان منائی ہے مجھے حیدی ذرا محبت دیجئے دیکھیں اگر اس ملک میں اگر اس ملک میں اگر اس ملک میں غلام ایدروائی صاحب بھی اللہ ان کو جنرل نصیب کرے میاں صاحب نے ایک بنائے تھے اس کے بعد میاں شباز شریف صاحب بھی آئے ہیں اگر وہ پنجاب کو آٹھ سو گیارہ بلین روپے کا اوور ڈرافٹن دے کے گئے ہیں تو اس طرح کا پاکستان تو میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی اور بنائے جس طرح کا پنجاب یہ بنا کر گئے ہیں دس سالوں میں جو یہ اچھی گورننس دے کر گئے ہیں اس ملک میں نہ انوائرمنٹ اچھا دے گئے ہیں نہ فورسٹ اچھا دے گئے ہیں نہ ریگیشن دے گئے ہیں اوور ڈرافٹن دے گئے ہیں ایک دیپارمنٹ بتا دے جو آپ بزدار کا کمپیرزن کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کیا کہ گئے تھا کہ بزدار صاحب کو سی ام پنجاب بنایا آپ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا آپ سے کیا اس میں بھی ان کا قصور ہے نہیں دیکھیں بزدار صاحب کی اگر اچھی پرفارمنٹ نہیں ہوگی تو یہاں چینج بھی ہو سکتے ہیں لوگ یہ تو کوئی اچھی بات ہے اب ان کو ٹائم دینا چاہیے ابھی تو ان کو ایک منہ بڑے ہوگا ہے اگر اچھی پرفارمنٹ نہیں ہوگی تو کوئی عرف آخر تو نہیں ہوتا کوئی فرد عرف آخر نہیں ہوتا یہ ڈیموکریٹک جماعت ہے یہ جمہوریت ہے اس ملک میں یہاں کو خاندانی عامریت تو ہے نہیں کہ باپ نہیں تو بیٹا بیٹا نہیں تو بتیجہ بتیجہ نہیں تو بینٹ بینٹ نہیں تو بائٹ اس طرح تو نہیں ہوگا ان کے اوپر الزام یہ نہیں لگ رہا کہ ان کے وہ خرد برد ہے یہ الزام نہیں لگ رہا کہ وہ کام کافی نہیں کر پا رہے الزام یہ لگ رہا ہے فائل نہیں پڑ پا رہے مویز مجھے پہلے بات کرنے دیجئے دیکھیں میری گزارش پہ نہیں ہے یہ ابھی الزام ہے نا جب فائلوں کی پرفاملس آئے گی تو پھر بات کریں گے فائلیں پڑھنا پیروکریسی کا کام ہوتا ہے پولیٹیکار اوور سائٹ اور یہ ایک ٹیم رسپانسیبیلٹی ہے کلیکٹو رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے عورتیں میں سے خامخواہ بدنام ہیں میری گزارش اس پہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ کوئی تجرباتی کسی کی ٹیم نہیں ہے نہ ہم ورلڈ کپ کے میچز میں ہیں کہ پول میچز چل رہے ہیں اور آپ بارہ کروڑ کا ملک صبح جو ہے وہ ایسے شخص کے حوالے کر دے آپ کو تو بنا بنایا پاکستان ملا ہے آپ کو تو انفرسٹرکچر سے لے کر ہر چیز بنی بنائی دے دی گئی ہے ہم جب آئے تھے نا ہمیں بھی سرکولر ڈیٹ ملا تھا ہم جب آئے تھے ہمارے اوپر بھی بہت سارے پرابلمز تھے ہم نے تو رونا دھونا نہیں کیا ہم نے تو اس کو فیس کیا آج ملک کے اندر بجلی پوری کر کے دکھائی ہم نے اس ملک میں دہشتگردی ختم کر کے دکھائی ہم نے اس ملک میں اکانومی کو ڈالر کیا ریٹ پہ تھا ہمارے دور اکومت میں جو ہے وہ جی ڈی پی ریٹ کیا تھا یہ ریزرفز ہمارے کہاں تھے یہ ہم صرف نہیں کہتے یہ انٹرنیشنل جنرلز نے لکھا ہمارے بارے میں ایک بارے میں اسماعیل اور شاید حقہ نباسی نے آخری تین مہینوں میں کیا خرابی کی جڑ بھی عساق دار صاحب ہی تھے وہ بھی آپ کے تھے نہیں نہیں دیکھئے یہ آپ کی رائے ہے مجھے آپ کی رائے کہتا رہا ملکہ عساق دار صاحب کے بارے وہ ان کے دورے اکومت نہیں جو بلومبگ کہتا رہا جو ایکانومیسٹ کہتا رہا آئی ایم ایف کے پلان پہ ہم نکلے لیکن میری گزاری سن لیجئے ان کا پرابلم یہ ہے ان کے بارے میں کولمیسٹ نے کیا لکھا ایک مہینے کی جو کارکردگی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ پچپن روپے کلومیٹر سے شروع ہوئے وہ اس کے بعد جو ہے وہ یوٹن لیتے لیتے خارجہ پالیسی پر خوار ہوتے ہوتے اب یہ بھیسوں پہ آکے ختم ہوگئے بیسے میرا خیال ہے کہ چونکہ بھیسیں بگ گئی ہیں ایم ہاؤس کی طرف آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا پڑے گا آپ آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا پڑے گا یوٹن لینے کا زیادہ خرچہ نہیں ہے یوٹن اسی لیے لیتا ہے نہیں دیکھئے آپ ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے آپ ہمیں لیکچر حسد عمر صاحب دیتے تھے چینی مقامی پیداوار ہے اس کی قیمت میں کمی چار روپے فوراں ہو رہی چاہیے آج وہ کہاں ہے کس کو شوگر مافیا کو فائدہ پوچانے کے لیے چینی کی قیمت میں داخل ہوئے بجری کی سوئی گئے تو آپ لوگوں پہ بہت تنقید ہے ہم نے رہنا دونہ نہیں کیا آپ ہمیں جانا کرے عزمہ صاحبہ میں صرف ایک لائن کرنا چاہتی ہوں حیدر عثمان بزدار صاحب صرف دو جملے کسی ایک پالیسی پہ بتا دے پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے تین دفعہ اسمبلی بھیج کے واپس لے لی گئی ہے اس کو اجلاس نہیں بلا رہے یہ فیس نہیں عثمان بزدار صاحب بزدار صاحب نیا پاکستان کیسے بنائیں گے پنجاب کے لئے ان کا بیئن کیا ہے بتا دیجئے اچھا مجھے بتائیں یہ جو آپ سے آپ سے سوال کیا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوج کی پیداوار ہیں اور اب مشرف صاحب کی پوری کیابنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے آپ سے کہا جاتا ہے بزدار صاحب جو ہیں وہ نیا پاکستان بنائیں گے جب ان کے والد صاحب تین دفعہ ایم پی اے جس علاقے سے تھے وہاں وہ بجلی نہیں لاسکے اور بزدار صاحب سے جب پوچھا گیا کہ پنجاب کے چیدہ چیدہ مسائل کیا ہیں تو کسی کو ان کے پرامٹ کر کے بتانا پڑا ہے ایڈوکیشن بولو یہ بولو وہ بولو تو اس لیے یہ سوال ہمیں ریزلٹ نہیں چاہیے سر ابھی سو دن بھی نہیں ہوئے لیکن یہ سوال تو بنتا ہے کہ نیا پاکستان بزدار صاحب کیسے بنائیں گے صاحب کیسے بنائیں گے کیا یہ ممکن ہے نیا پاکستان بزدار صاحب بنائیں گے بھی کوئی اچھا پلئر ہوگا میرے خیال میں وہ لانا پڑے گا یہ ابھی اتنا پلٹیکل سسٹم ہمارا ہمیں جانے مجھے لیتا ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں اجازہ احمد سے پانچ وقتیں نکلوا لیں آپ پر چالیں خیر بارال بہت بہت شکریہ اور رہ کی بات آپ کی بات یہ کہ بزدار صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دیں اگر آپ کو پرفارمنس اچھی نظر نہ آئی تو آپ کی ترقید جائز اور آپ کی ترقید بتائیں بخاری صاحب کو امران خان صاحب کے قریبی دوست بھی ہیں تو نیپٹیزم تو پی ایمل نون کا شیوہ تھا تو یہ آپ کی صفوں میں کیسے یہ ساری چیزیں آگئی ہیں آپ تو کہتے تھے پی ایمل نون ہے اس طرح کی پارٹی بخاری صاحب نہیں ان کا نیپٹیزم جو تھا وہ تو ایک اور قسم کا تھا اور ہمارا نیپٹیزم اس لیول پہ نہیں ہے اگر اس لیول پہ جائے گا اللہ نہ کرے کبھی کبھی اس لیول پہ جائے ندید عفضل چند صاحب آپ کا عظم بخاری صاحبہ آپ دونوں کا بہت شکریہ ویو اس کی پہنچیں ایک بریک بریک کے بعد ہم حاضر ہو کر عثمان بزدار صاحب کی ابھی تک جو چیف منسٹری رہی ہے اور چیف منسٹر بن کر انہوں نے ہمارے سامنے جو بھی باتیں کی ہیں وہ کیا لگی ہیں اس کے علاوہ علی جھانگی ترین صاحب ہے ان کی نا اہلی کے بعد ریویو پیٹیشن تھی دونوں اب ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ کم از کم in this سپریم کورٹ it has been decided to be over اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک جوٹ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جنرل سی سکسی پنجاب اگر ایک عبادی کے لحاظ سے اگر ایک ملک کے طور پر دیکھا جائے تو دنیا کے پندرہ سب سے بڑے ترین ملکوں کے اندر شمار ہوتا اس کا یعنی کہ اس کی پروینشل حکمرانی جو ہے اس کے اوپر خاص طور پر ایک توجہ دینی چاہیے ایک حکومت جس نے وہاں پر بھی جیت لیا وفاق میں بھی جیت لیا اس کو ایک خاص توجہ دینا ضروری ہے اور خاص طور پر جب وہ حکومت نئے پاکستان کی بات کرتی ہو میرٹ کے حوالے سے اگر بات کرتی ہو تو خان صاحب کہ ہم آپ کو الفاظ دکھانا چاہیں گے کس طرح کیوں آپ کے کپتان میں ایک کوالیٹی تھی جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا ٹیم میرٹ کے اوپر سیلیکٹ کرتا تھا یہ ذرا زہن میں رکھئے گا اب یہ بارہ کروڑ لوگوں کے جو میں نے صوبے کی بات کی تھی اس کی ٹیم کے میرٹ کے سیلیکشن کے بعد ان کے کپتان آپ کے سامنے پیش کر لیا پیپیو کے سوادلے پر آپ کو وزیراعظم ہاؤس سے کوئی شعباش کا آیا شعباش ہو جا رہا اسی طرح یادتے ہیں میٹر ہے سب جو جس ان دی کورٹ آگ یہ عطالت کے رمانس کے حوالے سے خوشن کے حوالے سے آپ کیا فیلین ہے چیف جسٹش والی بات بہت اچھی فیلنگ ہے ہم کچھ سیکھنے آئے ہیں یہ سب بے اس کے بعد انشاءاللہ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گے اس پر ہم رسیان لیں گے ہو چکی ہے آلیڈی اس پر انسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے ایسا لگیا بطور بزیراعلا چیف جسٹس کے سامنے ایک ملزم کی طرح کھڑا ہونا نہیں بات یہ ہے کہ میں خود بھی وکیل ہوں آپ کو پتا ہے میں ہائی کورٹ بار کا ممبر ہوں بزدار صاحب ایک طرف ان کی نا اہلی بادی و نظر ایک طرف یہ جو دوسرے صاحب ان کے ساتھ ہیں یا تو ان کے وکیل ہیں یا ان کے دوست ہیں ان الیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں باتی اللہ جان صاحب جان صاحب سوال کرتے ہیں تو جواب وہ دے رہے ہیں آپ اتنے سینئر جنرلسٹ ہیں وحید صاحب یہ کیا ہو رہے ہیں یہ چیف منسٹر پنجاب ہیں دو چیزیں اس میں ممکن ہیں ایک تو خان صاحب کا ایگو ایسا تھا کہ انہیں نے کہا کہ میں مزدار کے ساتھ بھی ملک چلا لوں گا کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں چلا سکتا مزدار صاحب سمیت یا تو پھر خان صاحب نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ اتنا اہم عوضہ ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی اپنے بھائی کو دیا ہوا تھا لہٰذا کہ اگر کوئی یہاں بہت سٹرونگ ہو کے اوبرتا ہے تو ایک تو آپسی مسئلے ہو سکتے ہیں جانگی ترین ورسز شاہ محمود اور پھر خان صاحب کو خود کل کو چیلنج ہو سکتا ہے تو یا تو یہ ایک دیفینسیو انسیکیور موف تھی تیسری ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کچھ فیصلے جو ہیں وہ کچھ گائیڈنس کے تحت لیتے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو یا تو یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے مجھے نہیں پتا ان تینوں کیٹیگریز کے علاوہ کوئی ریشنل، لوجیکل، فیکچول، اکیڈیمک، پولیٹیکل ریزن نہیں نظر آتا کہ بزار صاحب کو دیکھیں آپ جیکی ٹی بھی نہیں آ رہے ایک تو یہ تھا کہ چلو میرے پاس ایک ریزن ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب کو کسی نے بہت سنجیدگی سے بتا دیا تھا کہ خان صاحب آپ نے بائیس سال یہ جدوجہد کری ہے اب آگے جدوجہد ایک الگ نویت کی ہے تو پرانی والی بھی اپنے ساتھ رکھیں تو یہ خان صاحب نے ایک پرسنل چیلنج کے لیے عثمان بزدار صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیا کیونکہ وہاں پر پھر یہ لڑائیاں لڑتی رہنی پڑیں گی یہ تو پھر بہت ہی نا اہلی کا ثبوت دیا انہوں نے اگر اس وجہ سے بنایا ہے میں تو کوئی بھی وجہ اس وقت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں جس کو کہ میں لوجیکل کہہ سکوں لیکن بزدار صاحب واقعی میں میرے کسی کی سنن کر آپ دیکھیں جھانگیر ترین صاحب یا شامیمود قریشی صاحب ہو سکتا ہے شاہ صاحب بائی الیکشن جیت جائیں ہو سکتا ہے ترین صاحب نا اہل سے اہل ہو جائیں اس وجہ سے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ اگر خیال تھا تو ٹھیک ہے آپ نے ایک کینڈیڈٹ کھڑا کر دیا عثمان بزدار صاحب لیکن اس کے بعد ان کو ایز ایک کینڈیڈٹ سامنے لانے کے بجائے ان کو ایز ایک چیف منسٹر رکھنا کہ نہیں یہی ہے بندہ کیونکہ اسے گھر میں بجلی نہیں ہے اب that's what beggars the mind کہ ان کی performance سامنے آنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کا یہ سوچنا نہیں نہیں جی آپ دیکھیں گے خان صاحب اس طرح سے تھوڑے زدی بھی ہیں ان کے جو favorite players کچھ ہوتے تھے منصور اختر type کے جن میں talent تو ہوتا تھا بزدار صاحب میں تو وہ بھی نہیں نظر آرہا پر وہ perform نہیں کرتے تھے لیکن خان صاحب persist کرتے تھے کیونکہ ان کی زد بن جاتی تھی کہ یہ میرا فیصلہ یہ صحیح ہے اب کرکٹ میں overall کیونکہ وہ کامیاب تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے چند فیصلے جو شاید صحیح نہیں بھیتے ان کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا تو استعمائی طور پہ اور overall اگر یہ مجموعی طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید یہ بات اتنی آگے تک نہ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نیا پاکستان بزدار صاحب جیسا پرانا انسان بنا سکتا ہے اب یہ تین اگزامپلز ہم دیں گے اس سیکمنٹ میں ایک بزدار صاحب ہے جن کے بارے میں میں دیکھیں یہ جو اگلا میں کلپ دکھانے جا رہا ہوں اس کو میں انڈورس نہیں کرتا یہ guerrilla journalism یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو اس طرح اڈریس کریں اور اس طرح کی بات کریں نہیں اور اکسائیں دیکھیں یہ اس میں غلط چیز یہ تھی جس طرح سے سوال کیا جو ابھی میں دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر ہم دونوں اس بات سے اگری نہیں کرتے لیکن میں دکھا اس لیے رہا ہوں اس لیے کہ آپ ان کے جواب یا لاک دیئر آف تو دیکھیں ٹھیک ہے آپ سے بتمیزی کی جاری ہے لیکن آپ چیف منسٹر پنجاب ہیں آپ کا ایک ادھا ہے آپ کے اندر اگریس کوئی لچک کوئی کانورزیشن کچھ کچھ کہنا چاہیے آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس طرح کے بات کو کچھ بھی کیوں کہنا چاہیے اس طرح کے بندے کو قریب بھی نہیں ہونا چاہیے چیف منسٹر کے جو اس طرح پرامٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے سر کہا جا رہا ہے کہ آپ چار مہینے مزید رہیں گے اس کے بعد آپ کو ٹھا دیا جائے گا آپ کی سینر پارٹی کی بزراء کہہ رہے ہیں آپ فائلے نہیں پڑ سکتے کیا کہیں گے کیا کہیں گے اس کے اوپے فائلے نہیں پڑ باتے آپ کا مضاقہ کر آیا جاتا کچھ تو کہیں سر یہ آپ کی سیکیورٹی والے سر بات نہیں کریں رہے سر میڈیا سر لوگ دیکھتے ہیں آپ کو سار اب دیکھیں جس طرح وعید صاحب کہہ رہے ہیں بات ہی نہ کریں آپ ان سے بدتمیزی آپ سے کوئی کہا رہا ہے ٹھیک ہے یا دوسری طرف جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک رپوسٹ کریں آپ ایک بات کریں اس بات کو رد کریں کسی بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے لیکن اسمان صاحب نے ٹھیک ہوئے بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس آدمی کی بات کو ریپیٹ کر کر آگے بڑھ گئے کہ نہیں پڑھ سکتے اب یہ کیا ہے ای ٹھیک وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے شاہد have i heard you right نہیں انہوں نے شاہد یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ نے شاہد سنا ہو کہ مجھے بنانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے گاؤں میں بجلی نہیں تھی جہاں بجلی نہیں ہوتی وہاں فائلے نہیں پڑھ سکتے تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے صحیح اچھا اب ہم نے جو تین وجہ تھی نئے پاکستان کو ڈاؤٹ کرنے کی جس کی دیکھتے ہوئے ہی آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں پہلی وجہ بزدار صاحب دوسری وجہ زلفی بخاری صاحب یہ دوستے اول ہیں یہ اچھے سوٹ پہنتے ہیں یہ ایک مووی بنائی ہے انہوں نے مجھے باقی ان کا نہیں پتا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے ہیں لیکن ان کے اوپر ایک نیب ریفرنس ضرور ہے ان پیسوں کے حوادے سے اور یہ ڈویل نیشنل ہیں اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ایک ڈویل نیشنل ہونے کی بنیاد پر ایک پی آئی اے کے ایم ڈی کو ہمارا سپریم کورٹ نکال چکا ہے اس کے لائیلٹیز کے اوپر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہ دیکھیں جی آپ کا کام نہیں ہے آپ پاکستانی ہی نہیں ہے اور یہاں پر منسٹر آف سٹیٹ کا عوضہ لیتے ہوئے اوورسیز پاکستانی کے فسیلیٹیٹر یہ گوڈ سوٹ بخاری صاحب بن چکے دیکھیں یہ نیپٹیزم کی وہ انتہا ہے جس کا نیا پاکستان میں کوئی وجود کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے اگین یہ وہ ساری باتیں ہیں جس سے کہ ایک کریڈیبلیٹی جو خان صاحب کی جو کہ he has in noodles he's got a lot of goodwill going for him and اس کو بے تہاشا میرے خال سے منفی اثر پڑتا ہے at least moderates کے سامنے جو ان کے ڈائی ہارڈ ہیں وہ ابھی بھی ڈائی ہارڈ رہیں گے کچھ عرصے تا تو definitely رہیں گے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم moderates کو ذرا پھر ڈاؤٹ کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ نئے پاکستان میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے یہ اگر آپ میار دیکھیں اس میں کیا تھا عثمان برزار صاحب کو لگایا ہے کیونکہ گھر میں بجلی نہیں تھی ضلفق بخاری کو اس لیے لگا ہے اس لیے وہ ملک کے باہر رہتا تھا تو overseas پاکستان ہی جانتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے میں تو ضلفق بخاری صاحب سے زندگی میں نہیں ملا شاہدن کی بھی گھر پر بجلی نہ ہو نہیں ہے مجھے گھر پر بجلی تو ضرور ہے لیکن let's say کہ یہ competent بھی ہوں مجھے نہیں پتا ہے ان میں کبھی کوئی کام نہیں لیکن آپ optics اس کے دیکھیں اچھا اب آخری optics اور سب سے سنجیدہ optics دیکھیں جانگیر ترین صاحب ہیں بہت امیر آدمی ہیں عمران خان صاحب کے financiers میں سے ایک ہیں خان صاحب کا جہاز میں سے دو ہیں میں سے دو ہیں میں سے دو ہیں بہت بڑے financiers عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں مشکل وقتوں میں ساتھ رہے ہیں خان صاحب کی جہاز کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ درحقیقت ان کے لیے خان صاحب کی اور laws of space time ذرا سے divert ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ عمراء صفائی پیش کرتے ہوئے ہمیشہ merit کی بول بالا کرتے تھے کہتے تھے کہ کس طرح آپ کسی نا اہل شخص کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کس طرح آپ نا اہلی کو برداشت کر سکتے ہیں خاص طور پر پیولز پارٹی کے لیے اور خاص طور پر اس دھرنے کے دوران اور ان دھرنوں کے بعد خان صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے جب جھانگیر ترین صاحب کی اہلیت کو چیلنج کر دیا گیا تھا اس کے بعد خان صاحب کی بھی رائے سامنے آئی تھی آپ کو دکھانا چاہیں گے اچھا جی یہ نومبر 2017 کا کلپ ہے ظاہر ہے کہ وہ نکالا جائے گا اس کے بعد جھانگیر ترین صاحب ہو گئے نا اہل نا اہل ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا آپ چور ہیں نا اہل ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس بات کو کورٹ کیا کہ آپ اپنے مالی اور چوکیدار کے نام پر کروڑوں روپے جو ہیں اس کی خرد برد ہوتی ہے آپ اپنے مالی احساسے جو ہیں ان کو صحیح اظہار بھی نہیں کرتے آپ چور ہیں اس کے بعد جھانگیر ترین صاحب پھر بھی کابینہ کے ممبرشپ میں بیٹھ رہے ہیں پھر بھی خان صاحب کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہیں جواز یہ پیش کیا جاتا تھا وہی صاحب کہ ریویو میں لگے ہوئے ہیں وہی ریویو نواز شریف صاحب بھی جب جاتے تھے تو وہ چور تھے اب تو ریویو کی بھی بات بھی ختم ہو گئے ہیں جانگیر ترین صاحب نے جو ڈیلیور کیا ہے خان صاحب کو یعنی کہ جنوبی پنجاب کی سیاست ڈیلیور کی ڈیلیور کیے اور پھر الیکشن کے بعد جو ہے جو ہے جو توڑ کر کے جو حکومتیں یہ سب ناہل ہونے کے بعد کی باتیں آپ کر رہے ہیں جبکہ ان کو نکال باہر کر دینا چاہیئے تھا دینا کی بات چھوڑ دیا نا نہیں ایسے انسان کو نہیں نکالا جا جو اتنا کچھ آپ کے لیویو میں پھر اس سیگمنٹ کو ریویو کرتے ہوں میں سیگمنٹ بند کرتے ہیں نئے پاکستان میں بارہ کروڑ لوگوں کا چیف ایگزیکیوٹیو اس بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ اس کے گھر پر بجلی نہیں ہے نہیں بڑی یہ تو سرا سرا غلط ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ممبر آپ کا سب سے اچھا دوست لگایا جاتا ہے یہ آپٹیکس اس کے بہت غلط ہے اور اس آدمی کو جس کو سپریم کورٹ نے چور کہہ دیا ہو اور آپ نے خود کہہ دیا ہو کہ ایسے آدمی کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اس سے کابی نہ بنوائی جاتی ہے نہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کیونکہ جو جھانگے دیکھیں ان تینوں میں جو ایکچلی ڈیلیور خان صاحب کی سیاست کو کر رہا ہے وہ جے کٹی ہے باقی دو تو ڈیلیور بھی نہیں کچھ کر رہا ہے نا کیا زلفی بخاری دوستی رہا جاتا کیا ضرورت تھی فائٹل منسٹر بنانے کی بزدار صاحب کو کیا ضرورت تھی سی ایم بنانے کی ہاں جے کے ٹی کو سیاست میں کنٹینیو رکھنا سمجھ آتی غلط ہوگا بڑ سمجھ آتی باقی دو چیزیں تو سمجھ ہی نہیں آتی مطلب ایک صداقت امانت کی ہم نے بڑی تلواریں چلتی دیکھی ہیں آپ نے on the record کا ہے ہم نے دکھایا ہے کہ جی کسی ایسے جگہ ہو سکتی ہے ظاہر ہے میرے ساتھ بھی ہو جائے تو مجھے بھی نکال دے گی میری پارٹی اور آج یہ ہے اچھا یہ ان کا بھی ہونا چاہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں نکال دے گی ایک بریک بریک کے بعد ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی کے حوالے سے جہاں پر ایک بار پھر سے بہت پرانی سیاست اور بہت پرانی روایات سامنے آئیں ایم کیو ایم کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی اس کے اوپر انور سیال صاحب کا جواب آئے آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد میکم بیک فون دو بریک اب ہم بات کریں گے ایک ہیٹڈ ایکسچینج کے حوالے سے انفورچنٹ ایکسچینج میرے خاصے جو سندھ اسمبلی میں ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کے محمد حسین صاحب نے پہلے کوئی بات کی چونکہ ایک ریجنل بات ضرور تھی لیکن اس کے بعد انفورچنٹی جو اس کا جواب تھا وہ محمود محمد حسین صاحب کی بات سے بھی بتر تھا جو کہ انور سیال صاحب کی طرف سے آیا کیونکہ وہ صرف ریجنل ہی نہیں تھا بلکہ وہ لہسانی بھی تھا اور انہوں نے اینڈ میں لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر ریڈین کیا تو یہ کہہ کے کیا کہ جو لوگ سندھ میں پیدا ہوتے ہیں وہ سندھی ہیں لیکن بہرحال یہ جو بات شروع ہوتی ہے پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ محمد حسین صاحب جو ایم کی ہیں پہلے انہوں نے پرووک ضرور کیا کوئی اچھی بات نہیں کی لیکن کیا کہا یہ دیٹھ لے تھا جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ کراچی کی بات کیوں کر رہے ہو ہاں ہم کریں گے کراچی کی بات ہمیں پریشانی ہے کراچی کی کراچی کے لوگ جاگتے ہیں پورا پاکستان سوتا ہے کراچی کے لوگ محنت کرتے ہیں پورا پاکستان پلتا ہے ہمیں کراچی کی فکر ہے یہ کراچی اس نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے سندھ کے دہی لوگوں کے افراد کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے ہم جب تمہیں پال رہے ہیں ہم جب تمہیں کھلا رہے ہیں یہ نہیں ہوگا آپ کے متاسبہ نہ پالیسیاں نہیں چلیں گی پاکستان کو تقسیم کرایا پپوس پارٹی نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا تیارہ پاکستان پپوس پارٹی نے اغوا کروایا محمد حسین صاحب نے بیسکلی ایک ریجنل بات کی اور اپنی الیکٹریٹ جو ان کی کراچی ہے حیدراوید یا اربن سندھ کی جو الیکٹریٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ الیکٹریٹ ہے جو زیادہ ٹیکس دے کے دہی سندھ کے جو علاقے ہیں ان کے لوگوں کو پالتی ہے اب یہ بات کوئی کہنے اور کرنے والی نہیں ہے سیاسی طور پر یہ غلط بات ہے کیونکہ ایک طرح سے وہ ریجنل ڈیوائیڈ جو ہے جو آلیڈی سندھ میں بدکسمتی سے موجود ہے اس کو تقویت دیتی ہے تو اس طرح کی بات ڈیفنیٹلی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے جواب میں پھر انور سیال صاحب نے کیا کہا وہ صرف ریجنل نہیں بلکہ لہسانی بھی تھا وہ بھی دیکھ لیتا ایک بھگوڑے نے ملک گدار میں انڈیا میں جا کے تقریر کی تھی کہ پاکستان بنانا ایک بہت بڑی گلتی تھی انہی لوگوں نے یہاں پہ بوری بند لاشوں کا رواج ڈالا یہ کہتے ہیں کہ اندروں نے سندھ والے جو لوگ ہیں ان کو یہ پال رہے ہیں پارٹیشن کے بعد سندھ کے لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں اپنی دلوں میں جگائیں دی اپنا اناج وہ ان کو دیا یہ بات کرتے ہیں سندھ کے خلاف یہ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ والے ہم نے چونیاں پر ان کے رکھی ہیں ہم تن لوگوں کو پالتے ہیں مہاجر 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 کہتے ہیں جو یہاں پہ رہتا ہے وہ سندھی ہے مہاجر مہاجر صاحب اس میں مجھے جو تھوڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انور سیال صاحب made it about سندھیز and مہاجرز as ethnic divide کو انہوں نے زیادہ اڈریس کیا اور وہ اس پرانی ایک تلخ چیز پہ چلے گئے کہ پارٹیشن میں اور یہ ایک بڑا یونیک پارٹیشن تھا دنیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا پارٹیشن تھا صرف سندھ میں ہی نہیں بلکہ پنجاب میں بھی کہتے ہیں کہ تیس چالیس فیصد جو پنجاب کے لوگ ہیں جس میں نواز شریف راہیل شریف سارے آپ بہت بڑے بڑے جو عوضے رکھ چکے ہیں پاکستان میں لوگ زیادہ الحق اچھے بورے جو بھی کہہ لیں اہم لوگ ہیں جو trace their roots ancestrally to modern day انڈیا اب اس طرح کی بات کہنا کہ جو پارٹیشن کے وقت آئے تھے ان کا بودھ جو ہے وہ سندھ کے لوگوں نے اس میں بتا رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں یہ بات تو انہوں نے بعد میں میرے خال سے صحیح کہی اب یہ بھی ایک political بات ہو جاتی ہے کہ جو سندھ میں پیدا ہو ہے تو سندھی وہ اردو سپیکنگ سندھی اپنے آپ کو کہے پنجابی سپیکنگ سندھی کہے یہ ایک تھوڑا oversimplification ہے لیکن یہ بات کہنا کہ یہ ethnic divisions اور نفرتیں پیدا کرتا ہے اور یہ بالکل نہیں کہنی چاہیے پنجاب کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہوں ان کی لسانی differences نہیں تھی cultural differences نہیں تھی وہ assimilate ہو گئے پہلی جنریشن میں نہیں ہوئے تو دوسری میں ہو گئے سندھ کے اندر آج بھی سندھ کے اندر جو اردو سپیکر ہے وہ اپنے آپ کو مہاجر کے لقب سے اس لیے identify کرتا ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو سندھی کے لقب سے identify نہیں کر سکتا کیونکہ وہ excluded ہے اس کو سندھ اگر ایک گھر ہے تو اس گھر کی جو پھل ہیں وہ اس کو نہیں ملتے اس کو سندھ کی government jobs نہیں ملتے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے پھر یہ بولیں کہ اگر میں سندھی ہوں مہاجر سے وجہ ہی یہ تھی کہ چلیں جی اب ہم اس فولڈ کے اندر رہ کر کام کرنے کی دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پائے اب میں میں دونوں کو ایبزولو نہیں کر رہا لیکن جس طرح محمد حسین صاحب نے بات کی اگر ان کی پارٹی کی تاریخ ان کے پیشے نہیں ہوتی تو ان کی بات اتنی غلط نہیں تھی جتنی غلط سیال صاحب کی تھی یہ میری رائے ہے اور وہ رائے اس لیے اس لیے کہ میں ایک خال سے اس لیے سیال صاحب کی بات زیادہ غلط تھی بکہ وہ صرف ایک ریجنل پولٹیکل بات نہیں تھی وہ ایک ایتھنک بات تھی ایتھنک بھی تھی سیکسسٹ بھی تھی کلاسسٹ بھی تھی دیکھیں یہ کہہ دینا کہ آپ یاد کرو آپ کتنی مصببت میں تھے اس وقت جب آپ آئے تھے تو آپ کو ہم نے گھر دیا یہ کہہ دینا کہ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی یہ کہہ دینا کہ آپ ابھی بھی اپنی آئیڈنٹیٹی ایک آئیڈنٹیٹی کو ہکارت سے دیکھنا یہ اس کے اندر بہت ساری خامیہ ہیں میری نظر میں ایک سیاسی ایک سیاستدان کو کر دینے کے بعد اس کا سیاستدان رہنا سعید غنی صاحب نے بھی اچھی بات کی انہوں نے تنقید دونوں کی لیکن کہا کہ سیال صاحب کا ریاکشن بالکل وارانٹڈ نہیں تھا اور میں ایک خال سے اس میں جو ہے وہ آلہ ستاب پہ ساری سعید غنی صاحب نے کہا کہ وارانٹڈ نہیں تھا لیکن وہ ان ٹارگٹ کلرز کی بات کر رہے تھے معذرت کے ساتھ سینیٹر سعید غنی صاحب میرے ملہب آئی رسپیکٹ ہیم لیکن ٹارگٹ کلرز نائنٹین فورٹی سیون میں نہیں آئے تھے انڈیا سے انڈیا سے نائنٹین فورٹی سیون میں مہاجر حضرات ہی آئے تھے لہذا انور سیال صاحب ان سب کی اس پوری لسانی آئیڈنٹیٹی کی بات کر رہے تھے ٹارگٹ کلرز کی بات نہیں کر رہے تھے تو سعید غنی صاحب نے یہ سیف کرنے یہ جو بات ہے نا یہ کہنا کہ کراچی پہ زیادہ پیسے خرچ کرو کیونکہ یہاں سے ٹیکز زیادہ جاتا ہے یہ پھر بھی پولٹیکل بات ہے اور زیادہ زیادہ ریجنل ہے کیونکہ انہوں نے کراچی بولا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو مہاجر کراچی میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سندھی جو کراچی ان پر ایسکلوڈ نہیں کیا صرف رولر اور اربن کی بات کریں پاکستان کا سب سے شہری صوبہ سندھ ہے آدھے سے زیادہ سندھ کی عوام شہروں میں رہتی ہے کراچی ہیدراباد بینگ دا بگر سٹی کراچی اب وہ شہروں میں جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ پشتون ہو مہاجر ہو سندھی سپیکنگ ہو پنجابی سپیکنگ ہو یہ بات ہے اور یہ بات فیکچول ہے کہ کراچی سندھ کا بہت زیادہ حصہ سندھ کی ریونیو کا ان شہری علاقوں سے ہی نکلتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پالتے ہیں کہا جائے لیکن جب انہوں نے ہم کہا تو انہوں نے مہاجر نہیں کہا انہوں نے کراچی کا اور یہ بات بھی سچ ہے جبکہ سیال صاحب جو ہیں انہوں نے ایتھنیک بات یہ بات بھی سچ ہے کہ سندھ کے جو دہی علاقے ہیں وہ ہمارا جو ٹیکسیشن نظام ہے کیونکہ اس کے اندر اکثریت مستثنہ ہے دہی آمدنی رکھنے والے لوگ ٹیکسیشن سے مستثنہ ہیں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہنا کہ شہری سندھ کے اوپر ناجائز بوجھ پڑتا ہے ناجائز بوجھ پڑتا ہے یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں یہ ساری باتیں بہت پرانی باتیں ہیں جو کرنا ضروری ہیں یہ وہی مصیبتیں ہیں جس کی ویسے سے پچھے لیکن اس طرح کرنے کی باتیں نہیں نہیں دیکھیں محمد حسین صاحب کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک لیجیٹمنٹ آرگیمنٹ کو جس طرح سے کیا اور جس طرح سے سیاسی اور متنازع بنایا اس کے بعد یہ کوئی لوجیکل کانورسیشن ہو نہیں سکتی نہیں لیکن سیال صاحب یہ پاس یہ موقع تھا ان کو چھوٹا دکھانے کا وہ انہوں نے اپنے آپ کو اور چھوٹا کر دی محمد حسین صاحب سیال صاحب کے پاس موقع تھا سامنے آ کر ایم کیو ایم کیا اشر و اشیر نہیں ہے ایم کیو ایم کی جو اس وقت تھی جس وقت سیال صاحب کی یہ باتیں دلیر لگتی سیال صاحب کی یہ باتیں دلیر آج اس لیے نہیں لگ رہی اس لیے وہ ایم کیو ایم ہی نہیں ہے سامنے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں یہ محمد حسین صاحب کے علاوہ ان کے ارگرد کون لوگ کھڑے ہیں ایمکیو ایم کے کتنے لوگ ہیں آج پروینچل اسینلیو لہٰذا سیال صاحب کی ایک تو سیال صاحب کی بات تو غلط تھی چاہے زیادہ لوگ کھڑے ہو یا کم لوگ ہیں نہیں دیکھیں آپ کا ان کا الطاف حسین صاحب کی طرف بھی اشارہ کرنا irrelevant تھا نا جی اس وقت تو نہیں ہے نا الطاف حسین کی کوئی relevant نہیں تو پھر ایمکیو ایم کی بات ایک الگ ہے نا جی انہوں نے تو پوری ethnicity کی بات کی یہ میں کہا رہا ہے کیونکہ کراچی نے ان کو رد کر دیا ہے لیکن کراچی پیپلز پارٹی کو بھی رد کرتا آ رہا ہے اور کراچی کا سب سے بڑا سانحہ ہماری سیاست کا سندھ کا ہے ہی یہ کہ سب سے بڑا شہر پاکستان کا بریٹ باسکٹ آف پاکستان چاہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ پاکستان کے مجھو ایک پرسنٹیج ایم کیو ایم لے کے پھرتی تھی ستر پرسنٹ that's farcical پنجاب is the bread basket in the economy but کراچی ایک بہت بڑا contributor ہے اور اس کو اس طرح ignore ہو جانا یہ کراچی کی ہی tragedy ہے کہ یہ دونوں پارٹیز یہی لے رہے ہیں کو political discussion کرنا اور instead ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی name calling اور اس طرح جس nature سے بات محمد حسین صاحب نے بھی شروع کی اس کے بعد یہ کوئی معقول بات آگے سے بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے محمد حسین صاحب سے بھی بری بات کی یہ بھی چیز دکھاتی ہے وعید صاحب کہ معقول بات policy کی سندھ assembly میں ہو ہی نہیں سکتی چونکہ جب بھی policy کے حوالے سے آپ بات کرنے آتے ہیں آپ دہی علاقے کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا representative کہتا ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کے حوالے سے دونوں چیزیں unfortunate اور جب شہری سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں کے representative کہتے ہیں کہ یہاں کے لسانی لوگوں کی بات کر رہے ہیں سندھ کی division سندھ کی distribution of wealth ہے ہی اس طرح کی کہ یہاں پہ ستہی conversations کے علاوہ ہماری پارلمان میں گہرائی کی conversations کانباغ ڈائم کی opposition آپ کو مل جائے گی کوئی خاطرخواہ فال policy کی position نہیں ہو سکتا لیکن میرے خیال سے یہ جب بات کی جاتی ہے کہ شہری علاقوں کو کم contribution ملتا ہے اور جبکہ ان کا contribution زیادہ ہے یہ پھر بھی ایک political regional بات کے زمرے میں آ سکتی ہے لیکن ethnic لسانی باتیں جو آگے سے آئی ہیں وہ کسی بھی طرح سے نہیں آ سکتی محمد حسین صاحب نے غلط کیا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بات کی وہ غلط تھی اس کے بعد کوئی اچھی بات ہونی سکتی تھی لیکن یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ ان سے بھی پھر بری بات کی جائے اور آپ کی کیا رہا ہے ہم آپ سے بھی جاننا چاہے agenda 360 سمع ہمارا twitter handle ہے اس پر بھی لکھ سکتے ہیں ہمارے ذاتی twitter handle ہے at jferii میرا at heatheri10 حیث اپ کا آپ سکرینز پر ہوں گے facebook.com slash agenda 360 ہمارا facebook پیج ہے کل انشاءاللہ پھر آٹھ بچ کے پانچ منٹ پر پھر حاضر ہوں گے کراچی کی اینے ایٹو فورٹی سون کے حوالے سے بھی بات کریں گے جہاں پر عرف اللی صاحب کی چھوڑی بیسیط کے اوپر بائی ایلیکشن ہونے جارہے کی پہلچیں موسیقی